بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز اسلام علیکم آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے اور آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہر لیول آپ سٹوڈنٹ کے لیے اس کی سگنٹ کینس اور امپورٹنس اگنی جگہ پہ ہے تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیگن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اسے مستفید ہو سکے اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسکری تری یونٹیز ان کلاسیسیزم بائی ایرسٹارٹل ہے یعنی ایرسٹارٹل کی تری یونٹیز بھی اسے کہا جاتا ہے یا تری کلاسیکل یونٹیز بھی کہا جاتا ہے یعنی کلاسیکل ورکس میں جو عمومن پائے جاتے ہیں اس کی کمپلیٹ ہسٹری آف یونٹیز آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے جو کہیں پہ بھی آپ لوگ کو نہیں ملے گی اس طرح یونٹی آف ایکشن کیا ہے یونٹی آف پلیس کیا ہے اور یونٹی آف ٹائم کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے آپ لوگ جو سٹے کنیکٹیڈ رہے شروعات کی جانب جاتے ہیں ایرسٹارٹل کی دو بکس ہیں ایک کا نام ہے پویٹکس اور دوسرے کا نام ہے ریٹھارکس اور اس ارسٹارٹل کی ان بکس کے اندر اور خاص طور پویٹکس کے اندر یعنی یہی پرینسپل جو ہے اس سے یعنی دیرائیڈ ہو چکے اور یہ پرینسپل یا حصول کسی بھی ڈرامیٹک سٹرکچر یا ڈراما لکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے تری کلاسیکل یونٹیز کہا جاتا ہے یعنی یہ تین کلاسیکل یونٹیز اگر کسی یعنی مطلب ہے ڈرامے کے اندر موجود ہو تو وہ پلی جو ہے کافی ایک دوسرے کے ساتھ آرگنائز رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ رہتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ساری ہارمونیکل سیجویشن میں رہتا ہے مہنگی ہوتی ہے تو یہ کون کون سے یونٹیز ہے یونٹی آف ایکشن یونٹی آف ٹائم یونٹی آف پلیس تو سب سے پہلے یونٹی آف ایکشن سے کیا مراد ہے دی آئیڈیا دیٹ اپلیش شوڈ ہیو ون پلٹ وید نو آرم منیمون سب پلٹ یعنی منیمون سب پلٹ جو ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پلی جو ہے وہ ایک کی پلٹ ایک ٹائپ کی سٹوری پر مشتمل ہو اور اس میں جو ہے دوسرے قسم کی سٹوریز وغیرہ نہ ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ڈائیگریشن نہ ہو وہ ٹو دی پوائنٹ ہو یعنی اٹ کانسیس آف کاز اینڈ ایفیکٹ آف دی سٹوری یعنی اس میں جس کی وجہ سے وہ سٹوری بنی ہے وہ کاز اور اس کے اثرات یا ایفیکٹ کیا بنتے ہیں اس میں مشتمل وہ سٹوری ہو تو اس قسم کی سٹوری کو ہم یونٹی آف ایکشن کہتے ہیں یعنی جس کے اندر ایک ہی یعنی اس ایک ہی قسم کی سٹوری چل رہی ہو اور اس میں جو ہے ادر ادر تیمز نہ ہو یعنی ایک ہی تیم یا کئی چھوٹے چھوٹے تیمز مل کر جو اسی مین تیم کی رانمائی کرتے ہو تو اس کو یونٹی آف ایکشن کہتے ہیں فار اگزامپل شیکسپیریم ٹریجیڈی جو ہے میکبت فوکسز پریمیلی آر میکبت ایمبیشن یعنی اس میں کیا ہے میکبت پہ پہلے اس کی ایمبیشن پہ زور دیا جاتا ہے اور پھر اس کے کانسیکنس پہ اور یہ جو ہے یعنی کس چیز پہ میکبت دراصل یونٹی آف ایکشن کو فالو کر رہی ہے کیونکہ شیکسپیر جو ہے صرف یونٹی آف ایکشن کو مانتا ہے اسی طرح یونٹی آف ٹائم کیا ہوتا ہے یونٹی آف ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ یونٹی آف ٹائم کسی بھی پلے کے لیے دوسرا اصول ہے یا دوسری یونٹی ہے یا دوسری کلاسیکل یونٹی ہے یہ اس لیے ضروری ہوتا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پلے کو ختم کیا جانا چاہیے سٹیج میں تاکہ پرانے زمانے میں یعنی اس کا سامان اور اس کی سیٹنگ جو ہے کسی دوسری جگہ یعنی پلے پرفارمنس کے لیے ایزلی شفٹ کیا جا سکے اور ایک دن سے زیادہ نہ ہو تو ایک دن سے زیادہ نہ ہو جس طرح آج کل کی فلم وغیرہ یعنی پہلے تری آرز کیا آتے تھے اب کم کیا آتے ہیں کیونکہ یہ یونٹی آف ٹائم جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے اور اس کی مثال ایڈیپس ریکس کا جو ٹریجڈی ہے بائیس فاکلیس اس میں کیا ہے ایک ہی دن میں وہ جو ہے کمپلیٹ ہوئی تھی جب اس کو پرفارمنس کیا جاتا رہا یعنی کس چیز پہ سٹیج پہ اس طرح یونٹی آف پلےس کو دیکھیں یعنی اس کا دی پرنسپل دیڈ ایکشن ان اپلے شوڈ ٹیک پلیس ان ایسنگل لوکیشن ان آرڈر ٹو گیو آلک آف ریالیزم یعنی حقیقت نگاری شو کرنے کے لیے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی لوکیشن میں جو ہے یعنی وہ پلے یونٹی آف پلےس شو کریں یعنی اگر آپ مختلف جگہ پہ یعنی چند منٹ کے بعد آپ دوسرے کنٹری میں یعنی کوئی سین پلے کر لیتے ہیں یا کوئی دوسری چیز پلے کر لیتے ہیں تو یہ آرٹیفیشیلٹی کی طرف جاتا ہے ریالیزم کو پانے کے لیے آپ کو سنگل لوکیشن میں مختلف سینز ٹوننے پڑتے ہیں اور اس کی ایگزامپل یعنی مولیری تارٹوفی پریمیلی اکر یعنی یہ تارٹوفی کی جو یعنی پلے ہے یہ پریمیلی اکر کس کہاں پہ ایک ہی گھر اور ایک ہی جگہ پہ مارزی و جو اینہ ایک ہی جگہ پہ پلے ہوئی تھی اسی وجہ سے اس نے یونٹی آف پلےس کو برقرار رکھا اس کی کمپلیٹ ہیسٹری یہ ہے کہ یہ فرسٹلی اٹالین ایک ڈراماٹیس تھا یا کریٹک تھا جس نے اپنی ایک ٹریجٹی پاندرہ سو چودہ اسوی میں لکھی تھی ان بلینک ورس اور اس کے اندر یوزڈ آل تری یونٹیز انہیٹ اور اس کے اندر تین یونٹیز کو استعمال کیا تھا ویڈاوٹ ریڈ دی کنسیپٹ ان پویٹیکس یعنی 335 بی سی ای یعنی کیونکہ اس نے یعنی یہ پویٹیکس کو یہ آرسٹل کی ان بوکس کو یہ ریٹاریکس بک اور پویٹیکس بک کو جو ریٹاریکس ہے وہ 4 بی سی ای میں لکھا جا چکا ہے اور پویٹیکس جو ہے 335 بی سی ای بی سی ای کہتے ہیں بی فور کرائسٹ ایرہ یا بی فور کامن ایرہ یعنی کامن ایرے سے مراد بھی کرائسٹ ایرہ ہوتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی جو قبل مسیح کا وقت ہے اس چیز کو اس نے ریفر کیا ہے تو پہلے اس نے بلینک ورس میں لیکی تھی اور اس میں 3 یونٹیز کو استعمال کیا تھا لیکن اس نے یہ بکس نہیں پڑھے تھے دی پویٹیکس کے اندر کیا چیز تھی مینڈی کانسیسٹ آف یونٹی آف ایکشن اینڈ ریٹاریک یعنی پویٹیکس کے اندر اس نے زیادہ طور پہ کسی بھی ڈرامے یا پلے کے اندر یونٹی آف ایکشن پر زور دیا ہے اور ریٹاریک کانسیسٹ آف یونٹی آف ایکشن ایز ویل ایز ٹائم اور اس کے اندر یہ دونوں ہے ٹائم بھی ہے اور ایکشن بھی ہے لیکن اس دوران جو ٹرانسلیشن موجود تھی دونوں کتابوں کی وہ انتہائی کراپٹر تھی یعنی کافی جو ہے غلط غلط پہ مشتمل تھی اس طرح سیکنڈی این ایڈر ایٹالین رائٹر لوڈ لوڈوف کسٹر ویلٹرو اس نے کیا کیا تھا لوڈوف کلٹر ویلٹرو نے کیا کیا تھا ری ڈیفائن بودھ بکس بٹ کرپٹڈ دیم اہیڈ دیباؤ گنسیمٹ یعنی اس نے دوبارہ اس چیز کو ری ڈیفائن کیا تھا پویٹیکس کو اور ریٹورک کو لیکن اس نے اس سوٹ ٹرانسلیشن کو اور بھی کرپٹ بنا دیا اس کے بعد جو ہے تھرڈلی ان دہ فرانس این ایڈر ڈراماٹیسٹ پیری کورنیلی ایڈپٹڈ آل تری یونٹیز آف ایرسٹارٹر ان دہ ٹرو سپیرٹ بر ریجیکٹڈ ٹو یونٹی ایکسیپٹ آف ایکشن بائی ویلیم شیکسپیر اس کے بعد جو ہے فرانس کے جو ڈراماٹیسٹ تھا یا فرانس کی جو تیٹر تھی جس میں سب سے نامونیسٹ یا پرومیننٹ پلی رائٹر جو تھا وہ کون تھا یعنی پیری کورنیلی اس نے اس یونٹی کو بڑا سٹرکلی ایڈپٹ کیا تھا ہیرسٹارٹل کے اور ٹرو سپیرٹ میں اس کو اپنے یعنی تیٹر میں چلا رہا تھا اس کے مطابق پلی اس کے مطابق لکھ رہا تھا لیکن اس کے بعد شیکسپیر نے ان تمام یونٹیز کو ریجیکٹ کیا تھا سی وائی یونٹی آف ایکشن کو اپنے پلیز میں جس طرح اوپر میکبت میں ہم نے بتایا اس طرح فورت لی این ایڈر ڈراماٹسٹ ویکٹر ہیوگ بروک بلائنڈ کنسپٹ آف ایڈاکٹن تری یونٹیز آف دی فرینچ تیٹر اور ایسی این ایڈر ڈراماٹسٹ جس کا نام ویکٹر ہیوگ تھا اس نے کیا کیا تھا اس فرینچ کے اس بلائنڈ کنسپٹ آف تری یونٹیز کو یعنی کیا کیا تھا بروک کیا تھا یعنی سپورٹ کیا تھا اور ان تمام تری یونٹیز کو سپورٹ کیا تھا جو ایسی تیٹر کیا ہے نیچے جو ہے کنکلوشن دی کنسپٹ was later adopted and popularized during the renaissance particularly by italian and french writers such as پری کورنیلی and جین ریسین who adhere to this principle in their work while ایسی is credited with outlying this principle in poetics it was the renaissance play writer who brought them into prominence in the western تیٹر tradition یعنی بعد میں یہ renaissance age میں جو ہے اس نے ترقی کی تھی اور جو italian اور french play writer تھے انہوں نے اس کو کافی ان اصولوں کو کلاسیسیزم میں اپنایا تھا نیچے جو ہے professor سعید اشفا کیمر شاہ ہے برائیڈ انگلیش آنی کے پر آپ لوگ امارے چینل کو سبسکرائب